اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ٹونیل فنگس پہ اس میں پاؤں کے ناخن اور اردگرد کی سکن انفیکٹڈ ہو جاتی ہے صرف دو سے تین سو روپے میں آپ گھر پہ مینج کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ فنگس ہوتی کیا ہے فنگس فیملی میں ییسٹ اور مولڈ شامل ہیں فنگس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں لیکن اس سپیسیفک فنگس کو ڈرمیٹو فائٹ فنگس کہا جاتا ہے اور یہ فنگس گرم اور نمی والے ماحول میں بہت زیادہ گروہ کرتی ہے تو آپ کے جوتے اس فنگس کو بڑھنے کے لیے سازگار ماحول مہیا کرتے ہیں ان جوتوں میں یہ فنگس اپنی تعداد کو بڑھاتی ہے اور یہ جوتے اس فنگس کا سروائیول میکانیزم ہیں جو بات جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں فرینڈلی اور پیتھوجینک دونوں فنگس ہر وقت موجود رہتی ہیں فرینڈلی فنگس ہاملیس ہوتی ہے باڈی کو نقصان نہیں پہنچاتی اور یہ ان فرینڈلی جراسیم کا حصہ ہیں مایکرو بائیوم کا حصہ ہیں جو خوراک میں موجود غزائی اجزاء کو صحیح سے حضم اور جسم میں جذب کرنے میں باڈی کی ہیلپ کرتے ہیں اور دوسری طرف جو پیتھوجینک فنگس ہے یہ بیماری کو پیدا کرنے والی فنگس ہوتی ہے یہ باڈی میں انفیکشن کی وجہ بنتی ہے ہماری باڈی کے نارمل فنگشن کے لیے پیتھوجینک اور فرینڈلی دونوں فنگس کا بیلنس رہنا بہت ضروری ہے گوڈ فنگس اور بیڈ فنگس کو بیلنس رکھنا ہمارے امیون سسٹم کا کام ہے مدافتی نظام جب کمزور ہوتا ہے تو ڈرمیٹو فائٹ فنگس کی گروت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے ہماری بیڈ ایٹنگ ہیبٹ کی وجہ سے یہ فنگس بڑھتی ہے ماضی میں بہت زیادہ انٹی بائیوٹک کے استعمال اور بورے لائف سٹائل کی وجہ سے یہ فنگس بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے انٹی فنگل ٹریٹمنٹ کے بات کریں تو لیمسیل کومنلی استعمال کی جاتی ہے دو سے تین مہینے کے لیے ڈیپ پینیٹریشن مطلب جڑ سے ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال لمبے عرصے تک کیا جاتا ہے تاکہ یہ سیلز تک اچھے سے پہنچ سکے لیکن یہ ڈیوریشن لیور کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتا ہے لیور انزائم بڑھ جاتے ہیں لیوپس ڈیویلپ ہو جاتا ہے لیوپس آٹو امیون کنڈیشن ہے اس میں باڈی اپنے ہی سیلز پر اٹیک کرنے لگتی ہے سنٹرل نرویس سسٹم متاثر ہو جاتا ہے آپ ڈیپریشن میں جا سکتے ہیں لاؤس آف ٹیسٹ زائیکہ ختم ہو جاتا ہے بال جھڑنے لگتے ہیں اگر اس فنگس کی ریمیڈی کی بات کریں تو پہلے نمبر پر ایپسوم سالٹ یا میگنیسیم سلفیٹ ہے یہ ایک بہترین ریمیڈی ہے آسانی سے مارکٹ سے مل جاتی ہے دو ٹی سپون میگنیسیم سلفیٹ چار کپ نیم گرم پانی میں مکس کر لیں اور پندرہ منٹ تک اپنے پاؤں اس میں بھگو کر رکھیں پرانے ٹوتھ برش اور اپنے ناخن کے اردگرد کے سراؤنڈنگ ایریا کو اچھے سے سکرب کریں یہ عمل روزانہ دورائیں پندرہ منٹ بعد پاؤں کو پانی سے نکال لیں اور ٹاول سے اچھی طرح سے خوش کر لیں ہیر ڈرائر کا استعمال کریں جلد اور ناخن کو اچھے سے خوش کریں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جب بھی دوبارہ ناخن کاٹیں تو اسے گلائی میں کاٹیں سکن کے اندر تک نہ جائیں کیونکہ اس طرح فنگس کے بڑھنے کا چانس بڑھ جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فنگس کو صاف کر رہے ہیں لیکن بسکلی وہ نقصان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں زیادہ وقت سینڈل پہن کر گزاریں بنجوتوں کا کم استعمال کریں تاکہ پاؤں میں ہوا لگتی رہے تھوڑا لمبا پروسس ہے اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو ساتھ ملانا بہت ضروری ہے اس میں ٹی ٹری آئل ہے امپورٹڈ کسی بھی اچھی ایکوالٹی کا کسی بھی آن لائن سٹور سے مل جائے گا تھوڑا مہنگا ملے گا یہ آسٹیلیا سے آتا ہے اور یہ انٹی فنگل کے طور پر بہت عام استعمال ہوتا ہے یہ مایسیلیم فنگس کی گروت کو روکتا ہے ایکنی اور ڈینڈرف میں استعمال ہوتا ہے جس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو خوشک رکھیں روزانہ دھوپ میں دس سے پندرہ منٹ تک ضرور بیٹھیں سن ایکسپوئر فنگس کی گروت کو روکتا ہے ہائیجین کا خیال رکھیں جوتوں کو دھوپ لگوائیں روزانہ دھولی ہوئی اور سوکھی جرابیں پہنیں ایک اور اہم پوائنٹ فنگس کی فوڈ سپلائے کو ڈسٹرب کریں اور وہ ہے کاربو ہائیڈریٹ ایڈٹ شگر ویجیٹیبل آئل چینی اور تیل سے بچیں تو اگر یہ چیزیں اپنا لیتے ہیں تو نہ صرف فنگس ختم ہو جائے گی بلکہ اس کا دوبارہ آنے کا رسک بھی بہت کم ہو جائے گا اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ